کہ آپ کا پڑوسی ملک ہے میٹنگز کر رہا ہے پوٹن صاحب ایڈیا فرانس سے انہوں ریفیل لے لی ہیں امریکہ ان کی جھیب میں ہے آپ کے ہاتھوں سے افغانستان سلپ ہو کے قطر چلا گیا ہے آپ کے ہاتھوں سے امریکہ نکل کے قطر چلا گیا ہے اور آپ بلکل اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے ہیں آپ وہ بلکل ڈیل کر رہے ہیں اس وقت جتنی ہم ایسی نکلی تھی ہے افغانستان سے امریکن وہ ساری قطر میں بیٹھئی ہیں اور آپ کی صحت پر اثر ہی کوئی نہیں میں پاکستان سے آیا ہوں کئی دوست دیار انہیں گوڑ پوزیشن میں ان سے بار بار یہی قویسن کر رہا ہوں کہ ہمیں کون نکالے گا اس حالات میں سے کون نکالے گا کون ریسکل کرے گا جو سرکمسٹانسز ہیں اور کوئی جواب نہیں آرہا بلکل بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اتنے بد سے بدترین ہو چکے ہیں کہ جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور آئیسولیشن کی حالت یہ ہو چکی ہے آپ نے بڑا زور لگایا کہ آپ ہمارا ایمیج سافٹ کیا جائے بارہ ریپبلکن سینٹرز نے جس طریقے سے کہا ہے کہ آپ نے تالبان کو امریکہ کی خانستان میں جو وہاں شکست ہے اس میں آپ کو ذمہ دار ڈھرایا گیا ہے آپ کو ناؤرنر الائنس کے ساتھ انہوں نے کھڑا کیا ہے وہ بائیس سینٹرز کو کس طرح کنوینس کریں گے کہ آپ کے انٹرنل حالات کیا ہیں آج آج جو کچھ ہوا ہے وہ تو تالبان شرمندہ ہے میرے خیال میں آپ تو تالبان کے بھی نمبر کاٹنے کی جگہ پہ جا چکے ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کو آپ کو یہ کرنا پڑے گا ورنہ آپ کے پاس بہت بہت برے طریقے سے گھر چکے ہیں آپ کے انٹرنل حالات آپ کو پتا ہے خان صاحب نے بالکل صحیح خان صاحب کو ہر مسئلہ پتا ہے پراولم پتا ہے حل نہیں موجود ان کے پاس خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ آپ کی ایک آنمی اس وقت نیشنل بن چکی ہے اس کے معنی بہت دیپ ہیں بہت دیپ ہیں اس کے معنی لیکن ان حالات میں اگر آپ نے اس کا فیصلہ نہ کیا جلد از جلد دنیا کو نہ بتایا کہ we are not ready consequences آپ سوچ نہیں سکتے فیٹ اف کی آپ نے ساڑھے 26 شرطیں پوری کر لی ہیں صرف 0.5% ہے جو رہ چکی شرط اس کے ساتھ آپ 27 اور ایڈ کر لیں ان امیجز کے بعد آپ کا اس وقت سی پیک آپ کا بند ہو چکا ہے کوئی جواب نہیں اس کا کسی کے پاس آپ نے بالکل چینہ سے نکل کے آئی ہے میں قدموں میں پڑے ہیں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں آپ کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ آپ نے comparison کیا بار بار کیا کہ انڈیا کی economy کے ساتھ انڈیا میں اس وقت 18 روپے کا پٹرول سستہ ہو چکا ہے آپ نے کیا انٹرنیشنل مارکٹ میں 15 روپے کم ہوئے پٹرول آپ نے کیا آپ نے مثالیں دی مثالیں کیوں نہیں دیتے ہیں ان کو کہ آپ کی آپ کا اس وقت ریٹ دیکھا رہا تو 18% انفلیشن کا ریٹ ہے بنگلہ دیش کے اندر اس وقت 5.7% انفلیشن ہے انڈیا کے اندر 4.48% وہاں پہ انفلیشن ہے آپ بتاتے ہیں کیوں نہیں کتنے کھرب کتنے کھرب روپے آپ کا سٹاک مارکٹ میں پرسو بند ختم ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں کیوں نہیں میری سمجھ سے بار ہے کہ لوگوں کو فیس کیوں نہیں کرتے لوگوں کو بتائے اس وقت اتنا کنفیوزن ہے اس وقت اتنی نروزنیس ہے ایک ایسی فضاء بن چکی ہے گھوٹن ہے پاکستان کے اندر یہ کون لیڈ کرے گا کون بتائے گا ان کو پاکستان is craving for leadership 22 کروڑ لوگ جواب چاہتے ہیں چاہے جس کا قسم کا بھی جواب لیکن یہ کہ وہ جواب دینے سے چاہتے ہیں سارے سارے یہ جو آپ نے ساری باتیں کی بالکل آپ نے جو نشاندہ ہی کر دی کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ اپنا دنیا سے کرتے ہیں درہا ہم ایک جہاں دنیا کی بات کریں کہ وہاں پہ کیا سوچا جا رہا ہے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس طرف سے ایک تو یورپی یونین کی بھی ایک کو جو سٹیٹمنٹ آگئی میں کہتا ہوں آپ کے باسپورٹ کے کیا حالات ہوں گی پہلے ہی آپ کی کوئی رسپینٹ نہیں دنیا میں آپ کیا کریں گے کہاں جائیں گے میں کس طریقے سے آپ چیزیں میٹنگیں اٹینڈ کریں گے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے واشنگنٹ ڈی سی میں اپنے آپ کو دیفینڈ کرنا مشکل لگ رہا ہے یا ریپبلکن پائیٹی کے دوستوں کے ساتھ مجھے نظر آ رہی ہے میں ان کے ساتھ کس طرح جواب دوں گا میں اسلام کو پاکستان کو میں کیا بتاؤں گا ہم لوگوں کو پہلے ہی کہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی کسی نے پھر آپ کا نمبر جب ایک سو تیس میں سے ایک سو چھو بیس 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 بات کرے نا ہیلنگ پروسسس کی ایک تو یہ آپ دیکھئے کہ جب چائنا کی درف سے وہ ہوا تھا داسو والا معاملہ تو چائنا نے کہا تھا کہ یہ کمپنسیٹ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو ان کے اگر آپ کمپنسیشن کر سکتے ہیں تو ایک اتنا بڑا واقعہ اس کیلئی کیوں نہیں پھر آپ نے جو بات کی کہ کسی کو ساتھ جانا چاہیے تھا وہاں پر آپ کو یاد ہوگا پتا ہوگا کچھ دن پہلے کراچی کے ایک مال میں ایک آدمی نے اوپر سے چھلانگ لگی کیونکہ وہ وہ تھا اپنی جان دے لی بیروزگار تھا اپنے حالات سے تنگ آ کے وہی اس کے گھر گیا یہ جو ہے نا چیزیں یہ یاد رکھی جائیں گی یہ دیکھی اور مجھے سمجھ میں نہیں یاد ایسا کیوں ہے کیا ان کو ان کے پاس ایک کوئی منیجمنٹ نہیں ہے جو ان کو بتائے یہ بھول جاتے ہیں یا یہ جان کے ایسا کر رہی اصل میں میری نظر میں تو میس منیجمنٹ جیس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دوبارہ یاد کراؤں گا جاویر چوری صاحب کا آرٹیکل انہوں نے کہا کہ اس وقت قوم کمپیر کر رہی ہے کرپشن ورسیز بیوکوفی لیکن میں اس کو ایڈ کرتا ہوں بیوکوفی پلاس کرپشن اس وقت دونوں چیزیں مہنگائی میں لوگوں نے شاید مہنگائی سے نہیں مرنا تھا لیکن مہنگائی کے ساتھ جو کرپشن ہے جب وہ دیکھتے ہیں چالیس سارہ روپے کا ٹھیکہ ہے پرادو اس طرح گھوم رہی ہے جس طرح مکھیاں اڑ رہی ہیں پاکستان کے اندر میرا مزید جب وہ دیکھتے ہیں تو دوسرا ایک غریب کا بچہ ہے جس کے طرح بیس ہزار روپے ہے اس صبح کھانا کھاتا ہے دوپیر کی فگر پڑ جاتی تو وہ کیا کریں اس وقت آپ اصل میں یہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ قوم تو مفلوج ہو چکی نا قوم کی تو ایک سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی جب میں یہاں سوچتا ہوں بلکہ دیکھ رہا ہوں میری پرڈکشن تھی کہ within one or two آپ کا ڈالر ٹو انڈرڈ جا کے کراس کرے گا اور جس طریقے سے اور للے تللے ابھی بھی آپ کے جو رولنگ ایلیڈ اس کے ختم نہیں ہو رہے وہ جن کے بچے لندن اور امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اور کنیڈین سیڈزنشپ ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ ان کے تو انٹرسٹ نہیں ہے افسوس ہے آپ کے میں پرڈکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے آج کے حالات جو ہیں وہ آپ یہاں تک کس طرح پہنچے ہیں کیونکہ آپ کے ڈسیئن میکر سارے فارمر ہیں آپ کے دیکھیں سٹیٹ بینک کا پاکستان وہ فارمر آپ کے فائنس مینسٹر وہ آپ کی مرضی کے نہیں ہے بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی پرڈکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ گورنس سٹیٹ بینک اور آپ کے فائنس مینسٹر صاحب جو ابھی الیکشن میں بیزی ہیں اپنے سینٹ کے ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہو بلکہ ان کے آپس پرسنیلٹی کمیونکیشن بڑی کم ہے ان کی میرا پرمنٹ گھر لندن میں ہے میں صرف یہاں لوٹنے آیا ہوں تو میں کیوں سوچوں گا کہ ایسا فیصلہ کروں جو اچھا ہو پاکستان کے لئے وہ ہی ہو رہا ہے بالکل جو باہر سے نوکری کرنے آنا تھا لاکھوں لوگوں نے وہ ایک ہی آئے ہیں شوق کا ترین ہے وہ صرف لیکن اس میں اس وقت آپ کی رولنگ جو ہے فیشن ہے بچے بار پڑھانا فارن نیشنلٹی ایک جو ہے پلان بی جے میں رکھنا ون وی ٹکٹ جے میں رکھنا یہ آپ کے فیشن ہے اس وقت رولنگ لیڈ کا اور وہ ہی فیصلے کر رہے ہیں وہ بالکل پاکستان کے مفاد میں فیصلے آپ کی چاہے فارن پالیسی ہو اکنامک پالیسی ہو چاہے آپ کی سیاسی ہو میرا مقصد ہے آرڈیننس کے ساتھ ملک چل رہا تھا آپ کے وہ ایک پیج ایک پیج کر کے ابھی تک تو وہ گزارہ ہو رہا تھا وہ پیج ہی نہیں رہا مجھے لگ رہا ہے اب کہا سے کیا ہوگا لیکن یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے جو فنانشل کرایسیز کے دوران یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کا بہت زیادہ سیریس کانسیکوینسز ہوگے ابھی تک آپ کا اسلام آباد اس کو سیریس نہیں لے رہا یہ قابل مضمت سر وہ جو سیم پیج ہے نا وہ میں آپ کو بتای دیتی ہوں وہ اس سیم پیج 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 تیل پی بھی ہے تب ہی تو وہ جنہوں نے مارا لیکن ہر چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ کونسے نارے لگے اور کہاں کے لوگ حالیہ دیکھیں ظلم کیا ہو ظلم یہ ہے کہ ایک ایسی پائیٹی تیسری پائیٹی جو آئی تھی میں خود متاثرین پی ٹی آئی ہوں کیونکہ میں خود دعائیں مانگتا رہا ہوں کہ تبدیلی آئے اس ملک میں اور یہ کچھ جرم نہیں ہے کہ پاکستان اپنی مادرے ملت کے لیے تبدیلی کے بارے میں سوچا لیکن پڑھے لکھے ویروزگار نوجوانوں کو کنٹرینروں پر چڑھا کے میوزک سنا کے آج آپ نے کہا کہ ہم ٹی ایل پی کے ساتھ اپنی سیٹینڈ